نظیر چوہان کا ترین گروپ سے علیدگی کا اعلان حکومتی ایم پی اے کا جانگیر ترین پر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا الزام کہا مشکل آئی تو ترین نے ساتھ چھوڑ دیا ایک فون کال تک نہیں کی بولے میری شہزاد اکبر سے کوئی لڑائی نہیں میرا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے وزیر آزم عمران خان تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے بین اس طبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں فیصلہ کرونا کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ویکسینیشن نہ کرانے مالے اسادزہ کے خلاف تعدیبی کاربائی کا فیصلہ اگلہ ازلاس پچیس اگست کو ہوگا محلہ نمبر دارہ سے جو چار بچیاں ہماری میسنگ تھی اور اس میں ہمارا پرشا بھی ہوا تھا تو وہ بچیاں جو ہے وہ بازیاب کرا لی گئی ہیں سائیوال سے تو ابھی جو ہے وہ ہماری تفتیشی ٹیم یہاں سے گئی ہوئی ہے سائیوال ان کو لے کے آ رہے ہیں واپس انظر وال سے اگواہ چار لڑکیوں کی بازیابی دل دہلا دینے والے انکشافات رکشا ڈرائیور نے کہبہ خانے اونے پونے داموں فروخت کیا لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی اہل خانہ سے ناراض ہو کر گھر سے فرار ہوئی امسائے عمر نے واپس لانے کی کوشش کی مگر بچیوں نے انکار کر دیا لڑکیاں رکشا ڈرائیور کاسم کے ہتھے چڑ گئیں کاسم نے ساتھی شہزاد سے مل کر بچیوں کو سائیوال کہبہ خانے میں فروخت کر دیا بازیاب چار بچیوں کا والدین کے پاس جانے سے انکار ڈی آئی جی آپریشن کا چوئے پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے رابطہ بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں دیا جائے گا ایک کے بعد ایک چیز مہنگی یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتوں میں پھر اضافہ گھی اور کوکنگ آئل تیس روپے بچوں کا خوشت دودھ چالیس روپے شیمپو کی بوتل بیس روپے سرف فینتالیس روپے تک مہنگا شہری پریشان مرگی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری آج بھی نو روپے ریڈ بڑھ گیا ورائلر گوشت ایک سو چورانوے سے بڑھ کر دو سو تین روپے فی کلو ہو گیا منافع خوروں کی جانب سے سبزیوں کی منمانی قیمتوں پر فروخ جاری ادرگ تین سو پندرہ کی بجائے تین سو اسی روپے پیاز تیس کے بجائے ساٹھ روپے پھول گوبی تراسی کی بجائے ایک سو بیس روپے کلو تک فرو بطن کی خاتے جان قربان کرنے والوں کا دن شہدائی پولس کو سٹی فورٹی ٹو کا سلام افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش عوام وطن عزیز میں امن و استحقام کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہدہ کے محترف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کائنے کار پولس کے چاکش و بند دستوں کی شہدہ کو سلام آئی جی پنجاب کی یادگار شہدہ مول روڑ پر حاضری پولوں کا گلدستہ رکھا ساتھ خانی کی سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشن اور ڈیگر موجود تھے انام غنی بولے شہدائی پولیس ہمارے ماتھے کا جھومت انہوں نے اپنا آج قوم اور ملک کے روشن مستقبل پر قربان کر دیا سی سی پیو لاہور کی شہید ڈی آئی جی سید احمد موبین کی قبر پر حاضری چاکش و بند دستے نے شہید کو سلامی دی غلام محمود ڈوگر نے ساجد قیانی منتظر مہدی کے ہمراہ پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی سی سی پیو کی یادگار شہدائی پولیس لائنز پر بھی حاضری اوڈر ٹریفک پولیس لائنز منعوہ میں فاتح خانی کا احتمام سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کہتے ہیں بہادر فورس کا حصہ ہونے پر فخر ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی کی شہدہ کی قبروں پر حاضری فاتح خانی کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں قرآن خانی کا احتمام ایس ایس پی آپریشن سید ندیم عباس کی شہید سب انسپیکٹر محمد انور کی قبر پر حاضری چادر چڑھائی پولیس دستے نے سلامی دی سی پیو ریلوے لاہور میں بھی تقریب آئی جی ریلوے عارف نواز نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی سکول ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کی نا اہلی سینکھنوں اسادزہ کی کرونا ویکسینیشن مکمل نہ ہو سکی ڈیڈ لائن کے باوجود اتھارہ سو ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ ستاف کی ویکسینیشن باقی حکومت نے ویکسینیشن کرانے کے لیے پندرہ اگست کی ڈیڈ لائن دی محکمہ سہت کا اپنے آکسیجن پلانٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا محکمہ سپیشلائز ہیلپ نے آکسیجن جنریٹرز آکسیجن کنسنٹریٹرز خریدنے کا ٹینڈر منصوب کر دیا تیچنگ ہسپتالوں کے لیے دس آکسیجن جنریٹرز دو سو آکسیجن کنسنٹریٹرز خریدنے کا منصوبہ تھا شاہ پور کانزرہ مویشی منڈی میں فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے جانور بیشنے آئے بیوپاری سے تلخ علامی پر گارڈ نے فائر کھول دیئے بیوپاری محمد سلیم اور رہگیر زخمی بیوپاریوں کا منڈی انتظامیہ کے خلاف اعتجاز روڈ بلوک کر دیا پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشف فائر واسطہ کا ڈسپیریٹی آلاوس کے لیے اعتجاز مظاہرین نے کیمپس پول چاروں اطراف سے بند کر دیا ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا سیول سیکیٹیریٹ کے باہر ملازمین کا اعتجاز سیکیٹیریٹ اور ہاؤس ریکوزیشن آلاوس بحال کرنے کا مطالبہ مظاہرین نے سڑک بلوک کر دی ٹرافک جیم رہا کوئی بل مسترد کرنا میری رائے ہے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہوں گورنر چودری محمد سرور کی فلیٹیز ہوتل میں ڈیجیٹل ہیلس کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو بولے جوڈیشری کی طاقت صرف ججز کے پاس ہونی چاہیے عراقین اسمدی کو جوڈیشری کی طاقت دینے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سپیکر چودری پرویز الہی کے جو بھی تحفظات ہیں انہیں دور کریں گے خیابان فردوسی پر ٹرافک بحالی کے لیے اہم منصوبے پر کام شروع ایل ڈی اے نے نو کروڑ ساٹس لاکھ کا ٹینڈر فائنل کر دیا میسرز کانسیپٹ انجنرنگ کو فوری کام شروع کرنے کا حکم منصوبے میں اللہ ہو گول چکر شاک چوک تا شاکت خانون فلائی اوبر خیابان فردوسی شامل حکومت پنجاب کا ملازمین کی انشورنس پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ ریٹائرمنٹ پر منافع کے ساتھ انشورنس ملے گی پہلے صرف وفات پانے پر انشورنس ملتی تھی میکمہ خزانہ نے سنڈری وزیرعالہ کو ارسال کر دی انجالی دستاویزات کے ذریعے جائدات کی فروخت کا مقدمہ ہائی کورٹ میں ملزم کی عبوری درخواست زمانت پر سمات عدالت میں پیش پانے دار مقدمے سے لا علم نکلا طلب کرنے پر آئی جی پنجاب پیش سی سی پی او ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی پیش آئی جی کی سٹینڈنگ آرڈر پر عمل درامت کروانے کی یقین دہانی فریقین کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ والٹن ائرپورٹ آرازی کی نیلامی روپ دی جس سے شمس محمود مرزا کا متاثرہ شہریوں کی آرازی کی نشاندہی کے بغیر نیلامی نہ کرنے کا حکم پٹواریوں کی بھرتی کے خلاف درخواست مسترد ہائی کورٹ نے بھرتیوں کا اقدام قانون کے مطابق درست قرار دے دیا جس سے شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ جاری کی اٹھاسی سیول ججز کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی گئی ترقی دس سالہ سرویس مکمل کرنے پر ملی امتیاز احمد غلام اکبر ناصر محمود امتیاز حسین ازر اکبال مسرور عاشق سلطان چپو تاہر محمود فہد خان سرور اور دیگر ترقی پانے والوں میں شاندہ وزیر اعظم کے بھانجے حسین نیازی کے خلاف لڑائی جھگڑے کا کیس حسین نیازی کی عبوری زمانت میں سات اگست تک توسیر ملزم نے ایک لاکھ کے مچل کے جمع کراتی جانی پورا شیر شاروڑ مسائل کا گھر بن گیا گلی نمبر ایک جو ہڑ کا منظر پیش کرنے لگی سیورس کا پانی گھروں میں داخل متعدد شکایات کے باوجود باسا حکام کے کانوں پر جون تک نہ رینگی مکینوں کا علا حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ اللو بی انٹری ٹیسٹ کے پرچے میں سوالات کی تقسیم پچھتر نمروں کے معروضی پچیس نمروں کا انشائیہ ہوگا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے داخلوں کے لیے ٹیسٹ کی تفصیلات جاری کر دی نیا مصباو رحمان جم خانہ لاہور کے چیئرمن منتخب چارڈ سنبھال لیا ڈاکٹر جوال ساجد ڈیڑھ سال چیئرمن جم خانہ رہنے کے بعد عہدے سے صبح دوش ہو کر کنٹرونمنٹ بولٹس کے انتخابات کی تیاریاں تین سو چھتیس امیدواروں میں سے پینتیس کے کاغذات نامزدگی مسترد امیدوار چار سے سات اگستر سیشن عدالت میں افیر دائر کر سکیں گے جو میں آزادی قریب آتے ہی نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ اور روز پر سبز حلالی پرشموں سے سجی گاڑیاں توجہ کا مرکز بننے لگیں منٹ گھمری روڈ پر گاڑیاں سبز حلالی پرشموں سے سجائی جانے لگیں گلشن راوی کے آغا مزمل کی گاڑی کی ڈیکوریشن سب کو بھانے لگیں معروف کاروباری شخصیت میاں اجازت کے سابزادے کی دعوت ولیمہ لیہی رہنما پرویز ملک شاہستہ پرویز ملک خواجہ امران نظیر رہنما پی پی عزیزو رحمان چن جسس علی اکبر کرنر ریٹائر مہین راوف سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی معروف گلوکار وارس بیگ اور دیگر کی شرکت نو بہاتہ جوڑے کو مبارک بات سورج اور بادنوں کی آنکھ مچو لی آج پھر موسلا دھار بارش ہوگی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا میک میں موسمیات نے آگاہ کر دیا عمر اکمل کا بحالی پروگرام شروع پی سی بی نے کریکٹر کو کلب کھیلنے کی اجازت دے دی عمر اکمل نے انٹی کرپشن لیکچرز میں شرکت کی سوالات کے جوابات دیئے عمر اکمل اس سال ڈومیسٹک ٹریکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے موسیقی